السلام علیکم اپنے رب کو یہ نہ بتاؤ کہ تمہاری مشکل کتنی بڑی ہے بلکہ اپنی مشکل کو یہ بتاؤ کہ تمہارا اللہ کتنا بڑا ہے زندگی میں اگر کسی ہم سفر کے انتخاب کا موقع ملے تو ہمیشہ ایک ذمہ دار انسان کا انتخاب کرنا جو آپ کا خیال رکھ سکے آپ کی ضرورتوں کو پورا کر سکے یہ محبت وحبت کچھ نہیں ہوتی جب زندگی کی حقیقتوں سے پالا پڑتا ہے تو سب سے پہلے یہ محبت کر کے کھڑ کی دروازوں سے نکل کر پھاگتی ہے حقیقتیں بڑی دل خراش ہوتی ہیں ایک خاموش گفتگو اللہ سے دل کی کتنی الجھنیں دور کر دیتی ہے قریبی رشتداروں کی عداوت بچھوں کی رسنے سے زیادہ درناک ہوتی ہے غصہ جب آتا ہے تو تنہا آتا ہے لیکن جاتے وقت اپنے ساتھ اکل اخلاق اور خوبصورتی کو پسات لے جاتا ہے دکھ میں کبھی پچتاوے کے آنسو نہ بہاؤ کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا حضرت علی کا فرمان ہے کبھی بھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں ہے اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں کچھ ایسے بن جاؤ کہ تمہیں دیکھنے والے تمہاری تربیت کرنے والوں کے حق میں دعا کریں تحجد کا پہلا سجدہ ہی غمگاخری سجدہ ہوتا ہے غلطی اسی سے ہوتی ہے جو محنت کرتا ہے نکموں کی زندگی تو دوسروں کی غلطیاں نکالنے میں ہی گزر جاتی ہے خوشگوار زندگی گزارنے کا بس ایک ہی حل ہے اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھیں جتنا ملا ہے اس پر شکر کریں جو نہیں ہے اس پر صبر کریں وقت آنے پر وہ خود آپ تک پہنچ جائے گا موسیقی